اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیک مزار آپ دیکھ رہے ہیں اس ایس اے کے نیوز چلیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر کرے انہیں نئی نسل کو واقف کروائیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا اور ہمیں کیا کرنا ہے کسی بھی قوم کے کا حافظہ جو ہوتا ہے وہ اس کی اپنی تاریخ ہو جی ہے اگر ہم تاریخ سے ناواقف رہے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا تھا اور ہمیں کیا کرنا ہے یہ کچھ بات بنتی ہے بات یہ ہے کہ آج ہم بہت سے سیاسی حالات سے دو چار ہیں ایسے میں ہم اگر اپنے ہیدراباد کی تاریخ کو دیکھیں ہیدراباد آج بھی ہم بڑے فقر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہیدرابادی سب سے آگئے ہیں پورے ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیجئے مہا کے حالات دیکھ لیجئے ہیدراباد کے مسلمان فقریہ انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ ہر میدان میں ہیدرابادی سب سے آگئے ہیں دیکھئے آج جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جو مختلف میں یہاں یہ بات ضرور ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہیدراباد کے سخوت ہیدراباد اور آج کے کشمیر کے حالات کچھ حد تک مصابقت رکھتے ہیں ایک ثانیت رکھتے ہیں کیونکہ آج جو حالات پیدا ہو رہے ہیں دیکھئے ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ تین سو ستر ہٹانے کے باوجود یعنی سابقہ جو موقف تھا کشمیر کا وہ موقف ہٹا دینے کے باوجود پھر اسی دور کے ایک خانون کے تحت فاروق عبداللہ کو پی ایس لگایا گیا تو یہ پبلک سیکورٹی ایکٹ لگایا گیا یہ خود کا جب خلص بات ہے اسی طرح کئی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کشمیر میں آج ہن حالات ہیں تو آج کی نیو جوان نسل ہم سے پوچھ رہی ہے کہ کل کیا ہوا تھا تو یہ بات بتانے کے لیے کہ حدرباد میں سکوت حدرباد کے وقت کے سیاسی معاشی حالات کیا تھے وہ بتانے کے لیے ممتاز ایڈوکیشن سوسائٹی نے یہ جو پہل کی ہے یہ قابل مبارک بات ہیں اور میں لکار الدین اور لکار اور ان کے ساتھیوں کو مبارک بات ہیں مسلمان تاریمی لحاظ سے پسمندہ ہو گئے ہیں معاشی لحاظ سے پسمندہ ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کا آزادی کے بعد سے سب کو چھن گیا ہے نہ حکومت رہی نہ ان کا تیجارت رہی اب اس لحاظ سے مسلمان تفق ہو بھی کیونکہ یہ گلدستہ ہے مسلمان بھی گلدستہ کا حصہ ہے اور ہندوستان کے پھولوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو ایسے پھولوں کی جو سے کیا ہے آبیاری کرنا حکومت وقت کا فریضہ ہے تو اس طرح سے ان تفقات کی تشالی میں ہی کیا ہے حکومت کی شراغ بنتی ہے تاریمی لحاظ سے پھولوں کی شراغ بنتی ہے تاریمی لحاظ سے پھولوں کی شراغ بنتی ہے دل عاشق کی پائے ماری ہے دل عاشق کی پائے ماری ہے ہے اثر عثمان جب سے تینے ادا سنحانی ہے جب سے تینے ادا سنحانی ہے تاریمی لحاظ سے پھولوں کی شراغ بنتی ہے سلام علیکم سترہ سپٹمبر کا دن ہم لوگ یوم حضراباد یا یوم سکھوٹ حضراباد مناتے ہیں اس کا تسمندر یہ ہے کہ عثمانی پاشا نے جو حکومت کی ہے وہ ہر لحاظ سے کامیاب رہی وہ خومی اجہدی کے علم مردار رہے اور خود انہوں نے اپنی دعاوں کو ہندو اور مسلمان سے تعبیر کیا اور ریایہ کے ساتھ ان کا سلوک بہت اچھا تھا آج بھی ہندو مسلم ان کو یاد کرتے ہیں ان کی طرح حکومت کو یاد کرتے ہیں ان کی خدمات کو یاد کرتے ہیں ان کی ایسی فلائی خدمات تھی کہ شاہد ہی کسی بادشاہ یا ہمیں ایسی مثال ملتی ہیں اب رہا ہے ہند یونین میں ملے کا سوال تو یہ کیونکہ ہندوستان میں جمہوریت آگئی تھی اور مختلف علاقے ہند یونین میں حکومت ہند میں شامل ہو رہے تھے تو آخر میں حضور نظام نے بھی یہ انتہائیہ کر لیا کہ ہمیں بھی جو حضر کیا ہے اس میں شامل ہونا چاہیے اور وہ چاہتے تھے کہ بغیر کسی خون خرابے کے بادشیت کے ذریعے سے کیا ہے ہند یونین میں ہم شامل ہونے کی کوشش کریں گے اس لئے مختلف معاہدات بھی ہوئے اور مذاکرات بھی ہوئے اور خود یونین میں بھی جو کیا ہے وہاں پہل بھی کی گئی ہے تو اس طرح سے بغیر کسی خون خرابے کے بھی یہ کیا ہے ہندراباد ہند یونین میں شامل ہو سکتا تھا اور یہ نظر یہ بھی تھا کہ سب یہاں ہے ایک آغاد ہم ایک مملکت رکھ کر بھی کہ عوام کی اور اچھی طرح سے بھلائی سے بہتر اندہ طریقے سے ہم خدمت اور حثمانی کر سکتے ہیں لیکن مختلف ذریوں سے زور دیا جانے لگا اور خود ان کی حکومت میں بھی اس وقت میں ایسے ریش دوانیاں پائدہ ہو گئے تھیں کہ ان کو اور دباؤ پڑ رہا تھا خود ان کی حکومت کے جو آفیسر تھے وہ بھی جو کیا ہے حکومت ہند کو یہاں کے حالات یہاں کے جو جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس سے آگا کرتے تھے مقبر ہی کرتے تھے اس طرح سے بھی یہ بہت جائے تھا جو کیا ہے پریشان ہو گئے لیکن آخر میں انہوں نے یہ تحیہ کر لیا کہ کسی طرح سے بھی ہمیں ہن یونین میں شامل ہونا چاہیے تو اس طرح سے انہوں نے دکان ریڈیو سے سپٹمبر کو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میرے حکومت جو سے کیا ہے ہن یونین میں شامل ہو رہی ہے اس کے بعد تمام جو سے کیا ہے ہنگامی حالات ختم ہو گئے بہرحال یہ تاریخ کا ایک بڑا داگ تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا ہے اب نئی نسل کو چاہیے کہ اب ہندوستان کی تعمیر میں سہتمند انداز سے حصہ لیں ہندوستان اور حضراباد کو مضبوط بنائیں حضراباد کا ہمیشہ کنٹرمیشن رہا ہے سہتمند انداز سے کنٹرمیشن رہا ہے ہر وقت مہنگامی حالات میں ہندوستان کا ساتھ دیا ہے خود جو سے کہہے پانچ ٹرن سونا انہوں نے چین کی لڑائی میں جو سے انہوں نے کیا ہے ادا کیا ہے تو اس طرح سے ایسا ریایہ پرور بادشاہ ایسا جو سے کہہ سخی بادشاہ شاید ہی ہمیں تاریخ میں دیکھنے میں ملے گا تو ایسے بادشاہ کے لیے آج ہندو مسلمان بھی جو سے کہہے بہت یاد کرتے ہیں ان کے کارم کو یاد کر کے روتے بھی ہیں تو ایسے بادشاہ کے جو سے کہہے ہم محروم ہو گئے ہیں تو یہ سترہ سٹمبر کی تاریخ ایک یاددار تاریخ بھی ہے اور پھر اس کے بعد کہ ایسے جو سے کیا ہے حکومت کا خاتمہ ہوایا جو عوام کے لیے پبلک کے لیے کہ ہی رفائی اور فلاحی کام انجام دیتی تھی بھلائی ان کا مقصود تھا ان حکومتوں کا ایسی حکومت چلی جانے سے تھوڑا سا خالق بھی ہوا ہیں غم بھی ہوا ہیں تو اس طرح سے ایسا ہے کہ ایسا اترہ سسٹمبر کو جو امیر سکھوڑا کچھ وقت سے آج کر ہر سال ہم یہ تفریب منع کے آ رہے ہیں یہ اس لیے کہ آنے والی نصر کو اس تاریخ سے واقف کروائیں اور حضور نظام نے اس طرح ہندو اور مسلم کو اسنی دو آنکھیں کہے تھے اسی طرح وہ ہمیشہ اپنی ریایہ کو اسی طرح انداز سے دیکھتے تھے کہ یہ میری دو آنکھیں ہیں اور ہمیشہ اس بات کا سیار رکھتے تھے کہ میری خوم میری عوام میری جو ہے ملک میرا ہیدر آباد ہمیشہ ترقی کے جانب راغب رہے تو لہذا ہم بھی اس پیغام کو آنے والی نصر تک پہنچانے کے لیے یہ یوم ہم کئی برسوں سے کرتے آ رہے ہیں آج ہم اردو گھر میں یہ پرگام کرتے ہوئے تمام سامین کو تمام ہیدر آبادیوں کو اور تمام مسلمانوں کو اور تمام ہندوستانیوں کو ہر مذہب کے لوگوں کو حضور نظام کے سیارت سے واقف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ